ہم امید کرتے ہیں کہ آج جتنی باتیں عدالت کے سامنے آئیں وہ خان صاحب کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بڑی فیوریبل تھی شاکنگ تھی کہ یہ کیسے ہوا ہے اچھا میاں گل حسن اورنگزیم صاحب نے سوالات مٹھائے انہوں نے عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی جوابات ان تقریب پڑھ کے سن رہے ہیں کہ یہ وہ تقریر ہے یا یہ وہ بات ہے جو عوام کو کمیونیکیٹ کیے جس پر چودہ چودہ دس دس سال کی سزا جو ہے یہ سنائی گئی ہے تو ان کو دو تین دفعہ پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس تقریر میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک سیاسی سپیچ ہے یہی بات ہے جو آج بہت فیوریبل تھی جو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں آئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور یہ کیس اکوٹ ہوگا اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بیلڈنگ میں چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کے خلاف کیسز یہ بڑے کانٹروورشل کیسز ہیں جو اسلام آباد میں کنفیور ہوئے تین کیسز میرا یہ خیال ہے کہ امران خان صاحب کو اسی تیزی سے انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی دینا چاہیے تین سے پانچ دن مختص کر دیں اس رمضان کے اندر خان صاحب کے کیسز کے لیے دوٹ کا دوٹ پانی کا پانی ہو جائے تو نواز شریف صاحب کو تو بہت جلدی یہاں سے جو ہے ریلیف نہیں چکا تھا تو اس حوالے سے کوئی آپ درپاس پی جائے کریں گے میری کلائنٹ کا نام امران خان ہے میری کلائنٹ کا نام نواز شریف نہیں ہے بنچ اپنی مرضی سے کیس سنتا ہے اور مرضی سے ریسٹ کرتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تین دن مل جائیں اور ہم عدالت کا وقت نہ ضائع کریں اور جلد جلد ہم اپنے کیسز پریزنٹ کریں دیکھیں سائیفر کا کیس ریزلٹ سائیفر سب سے سیریس کیس ہے جو بنایا گیا سب سے پہلا کیس ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج جتنی باتیں عدالت کے سامنے آئیں وہ خان صاحب کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بڑی فیوریبل تھی شاکنگ تھی کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ یہ وہ تقریر ہے یا یہ وہ بات ہے جو عوام کو کمیونیکیٹ کیے جس پر چودہ چودہ دس دس سال کی سزا جو ہے یہ سنائی گئی ہے تو ان کو دو تین دفعہ پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس تقریر میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک سیاسی سپیچ ہے یہی بات ہے جو آج بہت فیوریبل تھی جو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں آئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور یہ کیس ایکوٹ ہوگا بلکل اچھا یہ بتائیں کہ عمران یہ اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بیلڈنگ میں چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کے خلاف کیسز یہ بڑے کانٹروورشل کیسز ہیں جو اسلام آباد میں کنفیور ہوئے تین کیسز میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی تیزی سے انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی دینا چاہیے تین سے پانچ دن مختص کر دیں اس رمضان کے اندر خان صاحب کے کیسز کے لیے دوٹ کا دوٹ پانی کا پانی ہو جائے نواز شریف صاحب کو تو بہت جلدی یہاں سے جو ہے ریلیف نہیں چکا تھا اس حوالے سے کوئی آپ درپاس بھی جائے کریں گے میری کلائنٹ کا نام عمران خان ہے میری کلائنٹ کا نام نواز شریف نہیں ہے بنچ اپنی مرضی سے کیس سنتا ہے اور مرضی سے ریسٹ کرتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تین دن مل جائیں اور ہم عدالت کا وقت نہ ضائع کریں اور چلدہ چلدہ ہم اپنے کیسز پریزنٹ کریں دیکھیں سائیفر کا کیس ریزلٹ سائیفر سب سے سیریس کیس ہے جو بنایا گیا سب سے پہلا کیس ہے سائیفر ایکسپوز ہو گیا تو سمجھیں جو سائیفر کا انجام باقی سارے کیسز کا بھی ہوئی ہے دیکھیں کھڑا رہی ہے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنای اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہے ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت